آپ نے فرمایا کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کتنے شد بیداری کرنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں رد جرگے کی سوا کچھ نہیں اگر خلوص نہیں ہے اگر للہیت نہیں ہے اگر عبادت کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہے تو وہ عبادت ہمارے موہ پر باگ دی جائے اگر شروری انفسنا ومن صحیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یدلیل فلاہ دیالا واشہدو اللہ الہ اللہ وعدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد نبدہ ورسوله اللہم صلی و صلی مبارک و نعمل عبدک و رسولک و نبیک محمد وعلا آلہی و اصحابہی اجمعی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا توقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم بالنفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلے لکم عمالكم ویغخر لکم ذنوبكم ومن یتیل اللہ ورسوله فقد خالقون عزیم اما بعد فاین اصدق الهادیث کتاب الله وخیر الهادی حدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم وشرل امور مہدساتها وكل مہدسة بدہ وكل بدہ دلالة وكل دلالة في نار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو وزینو اعمالکم قبل انتو اذنو بزرگو اور بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور آج ہم اور آپ اس مہینے کا آخری جمعہ نہ کر رہے ہیں چند ہی روز کے بعد یہ ماہ مبارک رخصت ہونے والا ہے ایسے موقع پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہم نے کتنا استفادہ کیا یہ نیکیوں کا موسمِ بہار تھا اور اس موسمِ بہار میں اپنے دامن میں کتنی نیکیاں اپنے سمیٹیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیے پتہ نہیں پھر زندگی میں رمضان ملے یا نہ ملے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے تو تمام ایام کو اس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری دن ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری نماز ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری روزہ ہوئی یہ جو سانسوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہے یہ کب رکھ جائے گا کوئی نہیں جانتا کہاں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا وما تدری نفسن بھی ہے ارزن ثبوت کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی اچانک موت کی خبر آیا جاتی ہے اچھا خاصا انسان ہے اور اچانک معلوم ہوا کہ رخصت ہو گیا اس لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے غنیمت سمجھنا چاہیے جو بھی موقع ملے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو احتساب یہ بہت ضروری چیز ہے اور اگر ہم اپنا احتساب لیتے رہے اپنا جائزہ لیتے رہے تو اس میں کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہاللزین آمنو اتقو اللہ اے ایمان لانے والو اللہ سے گھرو اللہ کا تقوی اپتیار کرو اللہ کی نگرانی اور اللہ کی نگہبانی کا احساس رکھو والتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بڑھایا والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر شخص یہ دیکھے جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا کل سے مراد کیا ہے بہت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے قیامت کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے جب قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے کل کا آنا یقینی اس لئے اس کو غد کہا گیا اس نے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا بلکل آنی ہے وہ گھڑی آنی ہے اس کو کچھ روک نہیں سکتا ہے اس پر ہمارا یقین ہے اس پر ہمارا ایمان تو ہر آدمی کو یہ جائزہ لینا چاہیے احتساب کرنا چاہیے کہ آج کی تو بڑی تیاری ہے دنیا کے لیے تو بڑی تیاری ہے لیکن موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا اس کے لیے کیا تیاری ہے ما قدمت لغد کل کے لیے آپ نے کیا آگے بڑھایا کیا تیاری کیے کیا چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا آپ کی نیکی آپ کے ساتھ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب قبرستان میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں لوٹ آتی ہیں ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے کیا کیا چیز جاتی ہے اہلہ و مالہ و عملہ اس کے اہلو آیان جائیں گے اس کے جاننے والے لوگ جاتے ہیں ساتھ میں اس کے رشتہ دار ساتھ میں جاتے ہیں دوست احباب ساتھ میں جاتے ہیں اس کا مال بھی جاتا ہے لوگ مہا ساتھ کا خیرات بھی کرتے ہیں اور اس کا عمل جاتا ہے اس کے ساتھ تو باقی چیزیں لوگ آئیں گے وہاں سے قبرستان سے واپس آ جائیں گے لیکن قبر میں کیا چیز جائے گی ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گی جو نیکیہ ہم نے کی ہیں وہ نیکیہ ہمارے ساتھ جائے گی اور اسی کے لحاظ سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا وہ قبر ہمارے لئے جنت کی ایک کیاری بن سکتے ہیں جہنم کے ایک کھائی بھی بن سکتی ہیں وہ رحمت کا ایک وقام بھی بن سکتی ہیں عذاب کا ایک گڑھا بھی بن سکتی ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے یہ آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ قبر گا ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب رہے گا جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو گا وہ قبر اشادہ بھی ہو سکتی ہے وہ قبر تنگ بھی ہو سکتی ہے وہ قبر رحمت کا ایک گھر بھی ہو سکتی ہے اور عذاب کی ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے کامیاب وہ ہے جو کل کی تیاری کرے ول تنظر نفس ما قدمت لغر ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا تیاری کی اس کے لئے اس نے کیا آگے بڑھایا تو ایسے موقع پر جبکہ ہم رمضان کا آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں چند ہی روز کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا ہمیں احتساب کرنا چاہیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور ہم نے کتنا استفادہ کیا یہ مبارک مہینہ اس لئے آیا تھا کہ اللہ سے ہم اپنا تعلق اور مضبوط کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں عبادات کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں پابندی کے ساتھ روزے رکھیں روزہ یہ فرض ہے ارکان اسلام میں سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے روزوں کا کیا ہے ہم نے احتمام کے ساتھ روزے رکھے کی نہیں رکھے روزوں کی حفاظت کیا نہیں کی روزہ صرف کھانے پینے سے روگنے کا نام نہیں روزہ تو یہ قربیت ہے روزہ اس پاک کا نام ہے کہ ہر اس چیز سے ہم رکھ جائیں جس سے اللہ تعالی نے روک دیا ہے جس سے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے کھانا پینا تو حلال اور پاک چیز ہے لیکن متعین وقت میں اللہ تعالی نے روک دیا ہم اس سے روک جاتے ہیں اس نے جھوٹ بولنے سے روک دیا ہے اس نے غیبت کرنے سے روک دیا ہے اس نے بدکلامی کرنے سے روک دیا ہے اس نے غالب دروچ کرنے سے روک دیا ہے اس نے غلط کام کرنے سے روک دیا ہے اور ہمیشہ کے لئے روکا ہے تو روزہ کا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں آپ نے فرمایا کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کتنے شک بیداری کرنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں رد جگہ کی سبق اس نہیں اگر خلوص نہیں ہے اگر للہیت نہیں ہے اگر عبادت کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہے تو وہ عبادت ہمارے موہ پر مار دی جائے اس کا کوئی عجر نہیں ملے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اعتصاد کا موقع ہے کہ ہمارے روزوں کا کیا حال ہم نے روزوں سے کیا سیکھا ہم نے روزوں سے کیا سبق حاصل کیا روزہ آیا تھا تاکہ تقوی کی آبیاری ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہم اللہ کی نگرانی اور اس کی نگہبانی میں یہ سبق ہے روزے کا ہم نے یہ سبق کتنا حاصل کی ہمارے اندر کتنا تقوی ہے ہم کتنا درتے ہیں اللہ سے ہمیں اللہ کی نگہبانی کا کتنا احساس ہے جواب دہی کا کتنا احساس ہے یہ اعتصاد کا موقع ہے یہ مبارک مہینہ آیا تھا کہ ہم نمازوں کا اور زیادہ احتمام کریں قیام رمضان کا احتمام کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو لوگ رمضان کے مہینے میں قیام کرتے ہیں رات کی نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ ایمانی جذبات کے ساتھ ان کے گناہوں کی مفرد ہو جاتی ہے ہماری نمازوں کا کیا ہے ہم نمازوں کا کتنا احتمام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو احتمام کرنا ہے وہ فرائض کا احتمام کرنا ہے فرائض سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ فرائض ہے فرائض کی پابندی اس کے بعد پھر نوافل کا احتمام فرائض کی پابندی کے بعد جب بندہ نوافل کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَهِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فرائض کے بعد بندہ نوافل کا احتمام کرتا ہے اور اللہ کا خورب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ برابر مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پید بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پھر وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں میری پناہ چاہتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لے دیتا ہوں یہ نتیجہ ہوتا ہے عبادات فرائض کا احتمان سنن کا احتمان نوافل کا احتمان عبادات سے شغف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو پابندی کے ساتھ مسجد میں رہتا ہے نمازوں کا احتمان کرتا ہے فرش حدو لہو بل ایمان گواہدوں کی اسائے میں ایمان ایمان کی علامت ہے نمازوں کا احتمان مسجدوں کو عباد کرنا اللہ سے اپنے تعلق کو استوار رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان زندہ فرش حدو لہو بل ایمان تو نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نمازوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے یہ ماہ مبارک یہ بات ہم کو یاد دلانے کیلئے آیا تھا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی سالگرہ ہے اسی مبارک مہینے میں قرآن کے نزول کا آواز ہوا سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اسی مبارک مہینے میں ہمیں ملی تو یہ شہر قرآن قرآن کا مہینہ ہے قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو قرآن سے شغف پیدا ہو جائے قرآن سے محبت پیدا ہو جائے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت تھی جس طرح سے صحابہ اکرام کے دل میں محبت تھی ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر واپسی ہو رہی تھی رات میں ایک جگہ قیام ہوا تو پہرہ داری کے لیے دو صحابہ تھے ان کی ڈیوٹی لگ گئی باقی لشن آرام کرنے لگا یہ دونوں ایک بلند جگہ پر ایک تیلے پر تھے جہاں سے سب کچھ نظر آئے رات کا آدھا حصہ جب گزر گیا تو ایک ساتھی نے کہا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لیتا تو بہرہ داری کرو دوسری جگرے تھوڑی در ایک بار دونوں نے سوچا کہ جگہ ہی رہا ہوں تو کیوں نے نماز پڑھ دی تو انہوں نے تحجید کی نیت ماتے اب تیلے پر تھے بلند جگہ پر تھے اور ادھر کوئی دشمن تات میں تھا اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو دور سے نظر آئے ہو گئے تو دشمن نے اپنی تیر سے نشانہ دیا اور تیر چلایا ان کے اوپر اور یہ نماز کی حالت میں تھا تیر آکے لگا انہوں نے نکال کے پھیک دیا اس کے بعد دوسرا تیر لگا نماز زیاری رکھی اس کو بھی نکال دیا اس کے بعد تیسرا تیر لگا جلدی سے وہ رکوں میں گئے پھر اپنے ساتھے کو جگہ ہے پھر ان لوگوں نے پیچھا کیا جشمن بھاگ گیا تو کافی خون بھاگ گیا تو ان کے ساتھے نے کہا کہ ارے بندے خدا جب پہلا تیر لگا تھا تو اسی وقت مجھو جگہ دیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک بڑی پیاری سورہ میں نے شروع کر دی تھی اور طبیعت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ختم کیے بغیر میں اپنی نماز کو مکمل کروں اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے جو ڈیوٹی ہماری لگائی ہے اس کا حق متصر ہو جائے گا تو میں اپنی نماز جاری رکھتا چاہے میری جانی کیوں نے چلیا یہ محبت ہے قرآن سے یہ شغف ہے قرآن سے ہمارا کیا حال ہے قرآن سے کتنا تعلق ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں قرآن کے سانسے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں قرآن سے اگر تعلق نہیں ہوگا تو اللہ سے تعلق کیسے ہو یہ تو اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ جب تک ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے رمضان کا مہینہ قرآن سے تعلق کی تجدید کا سبق لے کے آتا ہے قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کرو قرآن سے محبت پیدا کرو قرآن سے شغف پیدا کرو قرآن کے ساتھ اپنے وقت کو گزارو ہمیں اجازہ لینا چاہئے ہم نے قرآن میں کتنا مطالعہ کیا کس طرح سے مطالعہ کیا کتنا ہم نے اس پر غور کیا کتنا اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی رمضان کا مہینہ یہ مواسات اور حمدردی کا مہینہ ہے یہ الفاب کا مہینہ ہے یہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے ہم نے کتنا مال خرص کیا اللہ کے راستے یاد رکھے جو اللہ کے راستے میں مال خرص ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن جو ہم نے اللہ کے راستے میں نکال دیا وہ ہمارا بیلنس ہے کئی گناہ بڑھ کے ملے گا کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اُبھارا پون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دینے کیلئے تیار ہے اللہ کئی گناہ بڑھا کر کے اسے دے گا جو کچھ ہم خرص کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ وہ سر محفوظ ہو جاتا ہے قیامت کے دن ہم کو ملے گا انفاق کی تعلیم قرآن دیتا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابے کرام پوچھتے تھے اے نبی یہ ایک سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرص کریں آدمی کا جیسا خیال ہوتا ہے اسی کی ذہن میں اسی طرح کا سوال پیدا ہو پوچھتے تھے کتنا خرص کریں کہاں خرص کریں یہ جذبہ تھا ان کا قرآن کا تھا قولی لافعہ جو بھی ضرورت سے زیادہ سب خرص کرتے ہیں ہم اپنا جائزہ نے ضرورت سے زیادہ جو چیزیں خرص کریں لوگوں کو شریک کریں محتاجوں کی مدد کریں یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں بیواؤں کا تباون تاؤن کریں کمزوروں کا سہارہ بنیں یہ اسلام کی تعلیم یہ مہینہ آیا تھا ہم کو انفاق کا سبق سکھانے کے لیے مواسات اور ہمدردی کا سبق سکھانے کے لیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنا اعتصاب کرنا چاہیے یہ موقع اعتصاب کا موقع ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا حاسبو قبلا تو حاسبو اپنا حساب لیتے رہو قبلا اس کے کہ اللہ دار ہے تمہارا حساب دے جائزہ لیتے رہو اپنے عامال کا وزن کرو قبلا اس کے بھی خیامت کی دن تمہارے عامال کا وزن کیا جائے روزانہ رات میں جب بستر پر سونے کے لیے جائے تو دن بھر کا جائزہ لے لینا چاہیے ایک نظر دیکھ لینا چاہیے کیا کیا ہم نے آج کیا کتنا نیکی کا کام کیا ہے کتنا سواب کا کام کیا ہے کتنا اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا ہے کتنا گناہ کا کام کیا ہے جو سواب کا کام اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کوئی گناہ ہو گیا ہے توبہ کریں استغفار کریں دکاندار روز کا حساب رکھتا ہے کھروباری روز کا حساب رکھتا ہے ہم کو بھی اپنا حساب رکھنا چاہیے ہم کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور نیکیوں سے اقتدامن کو بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ایام باقی ہیں رمضان المبارک کے ان کو غلیمت سمجھے ابھی تاق راتیں بھی باقی ہیں جو ایام بھی باقی ہیں جو راتیں بھی باقی ہیں ان دو غنیمت سمجھئے اور جو وہ تاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کی کوشش کیجئے اور محنت کیجئے پتہ نہیں رمضان ملے گا کی نہیں ملے گا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجئے زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اس ماہ مبارک سے استفادہ کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں رمضان کا آخری جمعہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر یومِ قدس کے طور پر منایا جاتا ہے اور سالہ سال سے اس سلسلہ شروع آج پوری دنیا میں مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لئے دعائے کر رہے ہیں قبلِ اہول کی بازیابی کے لئے دعا کر رہے ہیں یہودیوں نے ظلم اور بربریت کا جو سلسلہ پسلے چھے ماہ سے شروع کر رکھا ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اس موقع پر ہمیں بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھنا چاہے چھے مہینے سے وہ سلسل وحشت اور بربریت کی تاریخ وہاں دکھی جا رہی ہیں بمباری ہو رہی ہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں 33 ہزار سے زیادہ جس میں عورتیں بھی ہیں گوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں مکانات کو خدر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسپطالوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اسکولوں کو مناظم کر دیا گیا ہے اور بربریت کی یہاں تک حد پہنچ گئی ہے کی امدادی سامان بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے کیسے کیسے تکلیف دے مناظر آپ بھی دیکھ رہے ہونے سوشل میلیا پہ چیزیں آ رہی ہیں یہ خاتون ہیں وہ گھاس تیار کر رہی ہیں یہ افطار کیلئے کچھ نہیں ان کے پاس تینے کا پانی نہیں سہری کا سامان نہیں لیکن پھر بھی وہ ڈٹھے ہوئے ہیں وہ وقت کے فیراؤن سے لوہا لیے ہوئے چھ مہینے سے مقابلہ کر گئے اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی ہے اسرائیل کے ساتھ برطانیہ بھی ہے اسرائیل کے ساتھ فرانس بھی ہے دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں لیکن غزہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ایمان کی بدولتی ہے کیا ہے ان کے پاس ان کے پاس اسلیہ بھی نہیں ان کے پاس سادو سامان بھی نہیں وہ اپنے ایمان کی ذریعے سے اللہ پر جو بھروسہ ہے اس کے ذریعے سے لڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو بیانات آ رہے ہیں ایمان تازہ ہوا ہے یہ آدمی کے اندر جب اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈر تھا کسی کا خوف نہیں تھا قربانی کی تاریخ غزہ کے لوگ رقم کر رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں مسلمان بہادر ہوتا ہے مسلمان جری ہوتا ہے مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت کو وہ سب سے اونچا مقام سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں شہادت کی عارضو شہادت کی تمنا یہ مومن کے دل میں ہوگی ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ شہید کا جو مرتبہ ہے وہ بہت موچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے شہید جب شہادت کا عجر اور مقام دیکھے گا تو اس کی تمنا ہوگی کہ پھر موقع ملے تو پھر دنیا میں جائے اور پھر اللہ کے راستے میں مارا جائے تو وہ شہادت کی تاریخ لکھ رہے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے ان کے ساتھ یقجیتی کا اظہار کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت خدم رکھے اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ان کو غلوہ نصیب ہو قبلِ اول کی بازیابی ہو یہودیوں کے چنگل سے وہ آزاد ہو یورو شلم پر اسلامی حکومت کا قبضہ ہو اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور ان کی مدد کرنے والوں کو تباہ اور برباد کریں اللہ تعالیٰ فلسطینی بچوں کی حفاظت کریں فلسطینی عورتوں کی نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں اور اس جنگ میں ان کو کامیابی سے امکنار کریں آمین وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین اقول خوضی هذا واستغفر اللہ لی و لکم اجمعین واستغفروه انہو والغفر الرحیم